موسیقی 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 کراچی میں کرونا بے کابو ہونے لگا دیفنس فیو کراچی کو سیل کر دیا گیا علاقے میں کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں گھر سے راشن لینے جانے والوں کو واپسے پر روک لیا گیا انتظامیہ فورے گھروں کو جانے کی اجازت دے اہل علاقہ کی اپیل سندھ حکومت کا گیارہ یو سی سیل کرنے کا نوٹفیکیشن واپس لینے کے باوجود ڈالمیا سے جہور موڈ تک علاقہ مکمل سیل شہری مشکلات کا شکار انتظامیہ نے کراچی کے مزید مختلف علاقہ کو سیل کرنا شروع کر دیا گلزار ہجرے کی سڑکیں بھی سیل ڈالمیا کے پندرہ گلیاں سیل کر دی گئی مساجد سے گھروں میں رہنے کے اعلانات سیل کیے گئے مختلف علاقوں گھر سے باہر نکل لیں شہری واپس جانے کے لئے پریشان نہیں نہیں یہ پولیسی کا پتہ ہی نہیں جل رہا نا آپ اندر آنے جانے تو دو کہ اگر جو باہر گئے وہ لوگ اندر نہیں آئیں گے اب یہ سارے ہمارے علاقے کے لوگ کھڑے ہوئے ہم جانتے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں نہیں اندر نہیں آ سکتے ہیں دراشی میں کرونا وارث سے بچنے کیلئے سیل کیے گئے مختلف علاقوں میں شہریوں نے سر پکڑ لیے باہر رہ جانے والے شہریوں نے حکام سے گھر جانے کی اجازت مانگ لی بعض مکینوں نے اقدام کو قابل تحسین کرا دیا دن میں لوگ ڈاؤن میں سختی ہوگی یا نہیں سن سرکار آج پھر سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیر اعلیٰ سن کا کہنا ہے پابندیوں پر عمل نہ کرنے کے وجہ سے معاملات بھی خراب ہوئے لوگ ڈاؤن سے متعلق سپارشات آج وزیر اعظم عمران خان کو پیش کرنے کا فلان سن سے دیگر صوبوں میں سفر کرنے والے ٹیکسی ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کا حکم سن سے پنجاب، کے پی کے اور بلوشستان ٹیکسیوں میں چار سے زیادہ افراد سفر کر رہی ہیں وزیر ٹرانسپورٹ سن نے ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کر کے گاڑی تھانے میں بند کرنے کی حدایت کر دی دوسرے شہر جانے کے لیے متعلقہ تھانے ایسے چھو سے اجازت لینا ہوگی بھارتی پہنچ پھر آؤٹ آف کنٹرول کنٹرول لائن اور سیال کوٹ ورکنگ باؤنڈری پھر بلائشتیال فارنگ چھری کوٹ اور شکرگڑ سیکٹر کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا چھری کوٹ سیکٹر میں گولہ لگنے سے 35 سالہ اور شکرگڑ سیکٹر میں 57 سالہ شہری شدید زخمی پاک فوج کے موستر جوابی کا روائی نے بھارتی توفی خاموش کرا دی وزیراعظم عمران خان کی تیرے صدارت نیشنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا صبح کی سپارشاہ تیار چاروں وزرائی آلہ ویڈیو لنک کے سریعے شریک ہوں گے آلہ ازکری حکام اور موونین بھی شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت مزید دس روز لوگ ڈاؤن جاری تکنے کی تجویز دے گی محلق بابا کو قومی یک جہتی کے ذریعے شکست دے رہے ہیں مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پھر دوسر آشک آبان کہتی ہیں احساس کے پالت پروگرام میں اکربا پروری کو ختم کیا جائے گا بائیومیٹرک کے ساتھ چہرے کی بھی شناخت دی جائے گی پاکستان میں کرونا وارس کے سائے مزید گہرے ہونے لگے چوبیس گھنٹوں میں مزید چودہ افراد جان سے گئے امباد کی تعداد شاسی ہو گئی ایک دن میں ڈھائی سو سے زائد نئے کیسز بھی ریپورٹ ملک گیر تعداد پانچ ہزار اٹس تک جا پہنچی ایک ہزار چھبیس مریض نے کرونا کو شکست دے دی ملک بھر میں کرونا وارس سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر پنجاب دو ہزار چار سو پچیس مریضوں کے ساتھ سرے پہرس سن میں ایک ہزار تین سو اٹھارہ خیبر پختون خوام میں چھ سو ستانبے بروچستان میں دو سو اٹھائیس گلگت میں دو سو سولہ اسلام آباد میں ایک سو انیس اور آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد پینٹس تک پہنچ گئی پیبر پختون خوامے کرونا سے مزید چھ ہلاکتوں کے بعد امباد اکتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنتالیس نئے کیسز ریپورٹ مہکمہ سید کے مطابق متاثرہ مریضوں کی تعداد چھ سو ستانبے ہو گئی کرونا کا پھیرا روکنے کے لیے لاہور کے دس سیزاد علاقے بند کر دیے گئے لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے جگہ جگہ ناکے بھٹا چوک، سکندریہ کالونی، مغلپورا، چائنہ اسکیم، شادرہ، رستمپارک، گلچن راوی اور صدر کے علاقے شامل ہیں بعض علاقوں کو مکمل اور بعض کو جزبی طور پر بند کیا گیا شہری گھروں میں محسور کرونا وارس نے نامنے ہاتھ سپر پاور کی کمر توڑ دی امریکہ نے ہلاکتوں اور متاثرہ افراد میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار سے تجاوز کر گئی مریضوں کی تعداد ساڑھے پانچ ہزار کا ہنسہ بھی عبور کر گئی تیبی ماہرین نے اس ماہ کے آخر تک ایک لاکھ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا سعودی عرب میں کرونا وارس رنگ دکھانے لگا ایک دن میں مزید پانچ ہلاکتیں تعداد باون ہو گئی چار سو نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے مریضوں کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ملک بھر میں کرفیو غیر موئینہ مدت تک بڑھا دیا گیا کرونا وارس جنوبی ایشیا کے لیے حقیقی خطرہ ہے خطہ وبا سے چاریس سال کی بدترین موشے کارکردگی کے جانب بڑھ رہا ہے بھارت، افغانستان، منگلہ دیش اور پاکستان وارس کے اگلے مرکز ہو سکتے ہیں کرونا وارس کے وجہ سے موشی ناہم واری میں اضافہ ہوگا ورلڈ بینک کے ریپورٹ میں خدشات کا اظہار کرونا نے دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس میں تباہی پھیلا دی کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑے بڑے سرمایہ دار دیوالیا ہو گئے سب سے زیادہ مندی کا شکار جینیس ٹاک ایکسچینج نے مسلسل دو ماہ کی گراورٹ ریکاور کر کے سب کو حیران کر دیا ٹیالکوٹ میں تھانا حاجپورا پولیس نے غریبوں پر ستم ڈھا دیا بیروزگار محنت کشوں کو مخیر حضرات کی جانب سے دی گئے رقم ہی چھین لی جینیوز نے فوٹیج حاصل کر لی نہ حجوم، نہ بھگردر، نہ لاتھی چارج ڈیرہ مراج جمالی انتظامیہ نے احساس کے فائلت پروگرام کے تحت مستحقین میں امدادی رکوم کی تقسیم کے لیے مثال قائم کر دی کرونا سے بچاؤ تین تین فٹ کے فاصلے سے کتارے بنائی پاکستان بھر میں ایک رونا وائرس کے باعث بندش اور لوگ ڈاؤن حضرت لال شہباز کلندر کا آج سے شروع ہونے والا اوٹس نہ ہو سکا انتظامیہ نے تصدیق کر دی حالات کے پیش نظر ارس آئندہ سال ہوگا دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر بنا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے باعث گھروں میں ہی بادات کا احتمال بیٹیکن میں ہونے والے تقریب حاضرین سے خالی رہی پاپ فرانسز بھی آن لائن خطاب کریں گے پاپ فرانسز کی مخیر حضرات سے غریب عوام کی مدد کرنے کی اپیل تدر مملکت عریف علوی کی انسائی برادری کو ایسٹر کی مبارک بات پاکستان کیلئے سماج و معاشی ترقی میں کی گئے خدمات کو سرہا وزیر اعظم عمران خان کی بھی مبارک بات مسیحی برادری کو قومی حفاظتی تدابیر کو بطور خاص اپنا کر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے سلامتی کا احتمال کرتے ہوئے عبادت کرنے اور خوشیہ مرانے کی ہدایت بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے قاتل کو فاسی دے دی گئی کیپٹن عبد الماجد کو عدالت نے پچیس سال قبل موت کی سزا سنائی تھی تراشی والوں کے لیے لوگ ڈاؤن کے ساتھ گرمی کے بھی چھٹکے میکمہ موسمیات نے شہر میں آج پارہ چاریس ڈگری تک گٹنے کے عمقان ظاہر کر دیا ساتھ ہی گرمی کی شدت بھی پر قرار رہنے کی پیش گوئے کر دی لوگ ڈاؤن کے دوران کھلاریوں کے دلچسپ مصروفیات سامنے آنے لگی وصیم اکرم کی اہلیہ شنارہ نے انسٹرگرام پر اپنے خاوت کی روٹیاں پکاتے تصویر شیئر کر دی فرانسیسی گلوکارا لینہ ڈیلیکس کا نرالہ انداز بالکنی سے گنگناہ کر طبیعی عملے کو خراج تحسین پیش کرتی رہی شہریوں نے لینہ ڈیلیکس کے سامن کو بالکنی کانسٹ کا نام دے دیا موسیقی